ہیلو پینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب لوگ بیٹ کرتے ہیں آپ سب لوگ کھیک کھیک ہوں گے ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے کچن میں کوکنگ وید خالدہ نال تو آج ہماری کچن میں بن رہا ہے بہت ہی زبردست چکن کریلے اس میں ہم کچھ ایسے ٹرکس یوز کریں گے جس سے کہ ہمارے کریلے کروے نہیں بنیں گے اور بہت ہی زیادہ زبردست مزے دار بن کر تیار ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ لگنے والا ہے کہ ہم نے کس طرح سے دھڑ کے مسالے استعمال کرتے ہوئے بہت ہی مزے دار کریلے کس طرح سے بنائے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکیں ہم نے چکن کریلا کس طرح سے بنایا ہے بس پر نرے مانے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بہت ہی زبردست فریش فریش کریلے لے لینے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک کلو کے قریب ہے اب ہم نے کہا کرنا ہے کریلوں کو کٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر سے بیچ نکال کے ہم نے سیپریٹ کر دینا ہے کریلے کے بھیج جو ہوں گے وہ آپ نے کٹ کرتے ہوئے پھینکنے نہیں ہیں بلکل بھی آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے اس ریسیپی میں بس پر نرے مانے ہیں تو یہاں پہ ہماری کریلے جو ہے وہ کٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے کہا کرنا ہے اس کو نمک لگا کے اور اس کو ریس دے دینا ہے آدھے گھنٹے تک یا پھر ایک گھنٹے تک ہم نے تو پورا دن کے لیے نمک لگا کے رکھا تھا اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو نمک لگا کے دھوپے رکھ دیا تھا اور بعد میں ہم نے اس میں سے بیچ نکال لیا اور اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے جب ہم نے کریلوں کو نمک لگانا ہے تو دھوپ میں رکھ دینا جب ہم نے اس کو ریس دینا ہے تب اس میں جو پانی نکلنا ہے تو یہ کریلوں کا کرواپن دور کر دے گا تو یہی ایک طریقہ ہے جو کہ آپ کے کریلے کروے نہیں بننے دے گا تو آپ نے اس سٹیپ کو پہلے کر لینا ہے تاکہ آپ کے کریلے کروے نہ بنیں تو یہاں پہ ہم نے اچھے سے کریلوں پہ نمک لگا لیا ہے اب ہم ان کو دھوپ میں رکھ دیں گے تاکہ اس میں سے جو پانی نکلے اس کو ہم پھینک دیں اور کریلوں کو ہم نے اچھے سے واش کر کے اس کے بیچ نکال لینے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اچھے سے کریلوں کو واش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کرائی لے لینے ہیں اور اس میں آئیل آئٹ کر دینا ہے آئیل جب گرم ہو جائے تب ہم نے اس میں کریلے آئٹ کر دینا ہے اور کریلوں کو ہم نے فرائے کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کرائی لے لینے ہیں اور اس میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا اوائل اور یہاں پہ ہم نے سائٹ پہ کریلے رکھ دیا ہے تاکہ ساتھ ساتھ ہماری کریلے بھی فرائے ہوتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہم چکن بھی پکا لیں تو یہاں پہ ہم نے کراہی میں اوائل ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پہ چکن لے لیا ہے جو کہ ہمارے پاس ایک کلو کے قریب ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم چکن کو کراہی میں ڈالیں گے اور اتنا اس کو پکائیں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جائے سپنیر فانیواری اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے وان ٹیبل سپون کے قریب ادرک کا پیسٹ یہ آپ کو نظر آرہا ہو گئی ہم نے ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اب ہم ایڈ کریں گے لیسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون کے قریب اور ادرک لیسن کے پیسٹ کو اچھے سے ہم نے چکن میں بھون لینا ہے ساتھ ہی ہم نے چکن میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا ساتھ دہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کریلے ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور جو ہم نے دہیں ایڈ کیا ہے اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے اور کراہی میں باقی کے بچے ہوئے کریلے ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی فرائے کر لیں گے اب ہمارے پاس ہے بادیان کا پھول بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور لونگ ہیں اور کالی مرچے ہیں اور اسی کے ساتھ لیمن کے تھوڑے سے سلائسز ہیں جو کہ ہم نے چکن میں ایڈ کر دینا ہے گھر میں موجود انہی ہم نے سمپل سے مسالوں کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ زبردست چکن کریلے بنا کر ریڈی کرنے ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دینا ہے دو عدد چوپ کیا ہوئے ٹاماتر اور اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے بھون لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے لے لینی ہے ون ٹیبل سپون کے قریب ریڈ چلی پاودر ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوڈ کے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا کرکا بنا ہوا مزیدار سا مسالہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی یہ ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ایڈ کرنا ہے بلیک پیپر کا پاودر اب ہم ان سارے مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون کے قریب کشمیری لال مچ یہ بلکل بھی تیک ہی نہیں ہوتی اور اب ہم نے ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون کے قریب دھنیا اور زیرے کا پاودر ایڈ ہاف ٹیبل سپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر اور ان سارے مسالے کو اب ہم اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور سلو فلیم پہ ہم نے کور کر کے چکن کو پکا لینا ہے بسمیلرہ حمالی رہیم تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تقریبا ہم نے اس کو سلو فلیم پہ رکھ کے چکن کو پکایا تھا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہمارے پاس یہاں پہ کچھ فرائی کی ہوئی پیاز ہے جو کہ ہم نے چکن میں ایڈ کر دینا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جو کریلے تھے وہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے کریلے چکن میں ایڈ کر دینا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اب ہم نے کڑاہی میں جو ہے بیچ جو ہم نے کریلوں میں سے نکال لیتے ہیں وہ فرائی کرنے کے لیے رکھیں ہمیں کریلوں کو ہم نے پانچ منٹ تک کور کر کے رکھ دینا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اناردانہ ہے جس کو کہ ہم نے پانی میں بھی گو کے رکھا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم نے کریلے اور گوش کو کور کر کے رکھا ہوئے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سے خوش ہواری ہے ابھی سے ہی اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اناردانہ اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھ دینا ہے اس میں ناہمانیہ ہی میں ایس سے دو منٹ بعد ہم نے ڈکن کو اٹھانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں چار سے پانچ ہزت ہری مرچیں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں تھوڑا سا دھنیاں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور دوبارہ سے ہم نے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے دم لگا دینا ہے بسم ناری مہنی آہین تو چکن کریلے کو دم لگائے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوشبودار اور مزیدار ہمارے چکن کریلہ بن کر تیار ہوئے ہیں اور کوئی کرواپن نہیں اس میں ہے جو ہم نے طریقہ استعمال کیا تھا اس کو نمک لگا کے رکھا تھا اس سے ہمارا جو کرواپن ہے وہ دور ہو گیا تھا اور جو بیچ سے کریلے کے وہ بھی ہم نے فرائی کر کے اس میں ایڈ کیا ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مزیدار ہمارے جو کریلے گوشت ہیں وہ بن کر ریڈی ہوئے ہیں آپ نے بھی اسی ریسیپی کو پولو کرتے ہوئے ضرور ایک دفعہ کریلے گوشت ٹرائے کرنے اس طرح سے بنا کے نہ ہی آپ کے کریلے کروے ہوں گے اور بہت ہی زیادہ مزے کے بن کر تیار ہوں گے ویڈیو بسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی بہت ہی مزے مزے کی ریسیپیز کو انجوائے کر سکیں اور سیکھ سکیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ